مانسر سویکن میرے اپنے چنل مانسر سویکن میں آپ زبقہ میں سواگت کرتی ہوں آج میں اور ایک سمپل ریسپی لے کر آئی ہوں جس میں ہم کم مسالے کے ساتھ میں اس ریسپی کو بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے درائی تو یہ بہت ہی چھوٹی سائز کے درائی ہے اور بہت ہی سافٹ رہی ہے تو کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے جو موٹے موٹے درائی ہوتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا الگ رہتا ہے اس کے ساتھ میں میں نے لیا ہے موگ تو اس موگ کو میں نے اچھے سے بھگو کر رکھ دیا تھا تھوڑا سا سافٹ ہو گئے ہے اس کے ساتھ میں لیا ہے کھڑا دنیا کالی میرچ اور ایک الائچی اور دو تین ہری میرچی لیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ایک پین کو گرم کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تیل تو آپ سرسو کا تیل لے سکتے ہیں یا پھر ریپائن تیل لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تیل لے لیا ہے ایک چمچ بڑے چمچ سے تیل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے جیسے ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے آدھا چمچ جیرہ اور جیرہ کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے تھوڑا سا جیسے چٹک جائے گا ہم کیا کریں گے ہمارا جو کھڑا دنیا اور کالی میرچ اور الائچی لیا ہے اس کو ہم کھوٹ کے اس میں ڈال دیں گے تو اس میں میں نے ضرورت انسار ایک چھٹکی ہنگ ڈالا ہے اور یہ ہم نے کٹی ہوئی کھڑا مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا چلا دیتے ہیں اس سے کیا ہے بہت ہی بڑیا جیادہ خوش گوا جاتا ہے تو یہ جو آج کی ریسپی ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں پر اس میں جو ہم نے ہنگ ڈالا ہے اور کھڑا مسالہ ڈالا ہے اسی سے ہی اس سبجی کا بہت بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو پلیز فرینڈ ریسپی کو سکپ نہ کریں اور پلیز فرینڈ ساتھ میں سپورٹ بھی کیجئے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہری مرچی جو چیر کے ہم نے رکھا تھا اور اس کے ساتھ میں ڈال دیں گے تروی کی سبجی اور اس کو اچھے سے جو ہے میکس کریں گے تو آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں بلکل کم مسالے کے ساتھ میں ہمیشہ ہم مسالے کے ساتھ میں کوئی بھی سبجی پنا کر کھا لیتے ہیں پر آج کی ریسپی ایک دم کم مسالے کے ساتھ میں لے کر آئی ہمیں تو ہمیں اس میں ڈال دیں گے موگ اور موگ ڈالنے کے بعد اس کو ہم چلا دیں گے آپ موگ کی جگہ پر کلا چانا جو ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں کافی ٹیسٹی بنتا ہے اس سے سبجی اور موگ کو اچھے سے تروی کے ساتھ میں میکس کر لیں گے اور جب بھی آپ موگ کے ساتھ میں تروی کی سبجی بنائیں تو یہ کوشش کریں تروی جو چھوٹے چھوٹے تروی آتے ہیں سوادہ نسان نمک سوادہ نسان نمک میں جیسے آپ کو کہتی آئی ہوں سوادہ نسان نمک آپ اپنے حساب سے ہی ڈالیں ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر آدھا چمچ کشمیلی لاد میرچ پاوڈر ایک چمچ اور جو ہم نورمیلی میرچی پاوڈر گھر پر یوز کرتے ہیں وہ یہ آدھا چمچ ڈال دیں گے اور اس میں ابھی اور ڈال دیں گے ہم کچن کنگ مسالہ کچن کنگ مسالے سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑی آئے گا اور اس میں ہم نے کھڑا دنیا کالی میرچ اور ہنگ ڈالا ہے اس سے کیا ہے کھڑا مسالے سے تھوڑا سا جو سبجی کا ٹیسٹ اور بھی جیادہ بڑھ جائے گا اور سبجی میں خوشبو بہت بڑی آئے گی تو یہ سبجی دیکھنے میں جتنا سیمپل ہے نا کھانے میں اتنا ہی جیادہ ٹیسٹی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے بہت بڑی ہشبو آتی ہے پورے گھر میں اس کی خوشبو نہیں مہکتی ہے تو ایک بار اس ریسی پی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھئے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو دھیمی آج میں پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو ابھی ہم آج جیادہ نہیں کریں گے نہیں تو ہمارے جو مسالے ہیں وہ جل جائیں گے ابھی ہم لیڈ لگا دیں گے اور لیڈ لگا کر اس کو دھیمی آج کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تو ابھی لیڈ ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے لیڈ ہٹا دیا ہے ترائی چوہے تھوڑا سا سوفٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تو پانی آپ اپنے ضرورت انساری ڈالیں کیونکہ ہم نے موگ ڈالا ہے اس میں تو پانی ڈالنا ضروری ہے ایسے تو ترائی میں پانی نہیں ڈالا جاتا پر موگ ہم نے ڈالا ہے اس لیے ہم اس میں ضرورت انسار آدھا گلاس پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور دوبارہ سے ہم لیڈ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا تو پلیز فرینڈ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک سسکرائب شیئر ضرور کریں سسکرائب کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے کہ آنے والے ریسیپی کی نٹریفشن آپ سب کو جلدی سے مل سکے تو یہ دیکھیں میں نے لیڈ ہٹا دیا ہے اور ترائی کی سبجی جو ہے ہماری بہت بڑیا سے بند کر تیار ہو گئی ہے اور اس میں ابھی ہم ڈالیں گے چھوٹے چمچ سے ایک چمچ گرم مسالہ اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ہماری ترائی کی سبجی کتنی بڑیا سے بند کر تیار ہو گئی ہے اس میں ابھی ڈالیں گے ہم ہرادنیا ہرادنیا ڈال کر اس کو مکس کر کے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا بڑیا کلر آیا ہے سبجی کا اور ایک دم جو موگ ہے نا ایک دم دانے دار بن گیا ہے اور اس کو ابھی ہم چلا کر نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری سبجی جو ہے بن گئی ہے اور ابھی جو ہے ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو ریسی پہ پسند آئے پلیز لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا سسکرائب کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کیا آنے والے ریسی پی کے ٹیور نوٹیفیشن آپ سب کو جلدی سے مل سکے ایک پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ریسی پی کیسے لگی ہے تو ملتے ہیں اور ایک ریسی پی کے ساتھ میں تب تک کے لیے تھینکی